ایسا جی law of cosine ہم پروف کریں گے اب اس میں دیکھیں یہ a b c ایک triangle ہے ٹھیک ہے یہ جو total side ہے یہ جو total side ہے یہ ساری side جو ہے یہ والی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہے c اس کو ہم کہتے ہیں c یعنی اس کے opposite side c ہوتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ expose ہم کر لیتے ہیں کہ یہ جو area ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا area یہ اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ x ہے اگر یہ x ہے تو total total میں سے یہ minus کریں گے تو یہ area کتنا بچ جائے گا یہ area یہ area بچ جائے گا c minus x کا ٹھیک ہے total c تھا اس کو ہم نے x لٹ کر لیا تو یہ کہہ رہا جائے گا c minus x رہا جائے گا یہ آجے گا اب اس میں دو triangle ہے دیکھیں پہلی triangle دیکھیں ان triangle یہ a ڈی اور c triangle a ڈی اور c اس triangle کے اندر آپ پیتھاگورس تھیرم لگائیں تو کیا آئے گا hypotenuse کا square perpendicular کا square اور base کا square یہ آجے گا جی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں hypotenuse میرے پاس کیا ہے b تو ہم یہاں پہ اس کو b کہہ دیتے ہیں b square perpendicular یہ میری height ہے اس کو ہم h کہہ لیتے ہیں تو یہ h square آجے گا اور base میرے پاس کیا ہے c minus x تو یہ آگیا c minus x اور اس کا square اب اس کا square آپ open کر دیں تو یہ آجے گا b square h square یہ آجے گا c square پلس x square minus 2cx یہ میرے پاس پہلی equation آگئی ہے ٹھیک ہے جی اب اسی طرح سے یہ second triangle یہ دوسری triangle ہم لے رہتے ہیں یہ کونسی triangle in triangle b d c یہ triangle b d اور c یہ والی triangle اب اس کے اندر again آپ کیا کریں گے پیتھاگورس لگائیں again اس میں hypotenuse کیا ہے a تو ہم یہاں پہ کیا لکھ رہیں گے a کا square آگے perpendicular perpendicular again h سے ہے تو h square ہو جائے گا اور base میرے پاس کیا ہے x تو یہ x square ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم کہہ رہتے ہیں کہ یہ میرے پاس کیا equation 2 ہے اب آپ دیکھیں یہ h square plus x square جو ہے یہ h square اور یہ x square یہ والی value جو ہے h square plus x square کو میں نے کیا کہا a square تو یہ value اس میں put کر دیتے ہیں یعنی اس کو ہم کس میں put کر دیتے ہیں one میں تو میرے پاس کیا آجائے گا b square is equal to ان دولوں کی جگہ کیا آجائے گا a square a square plus c square ویسے لکھ دیں گے اور minus 2c x ویسے لکھ دیں گے triangle لینے لگے ہیں اگر یہ triangle ہے کونسی b d c b d اور c یہ triangle اور اس میں میں لینے لگا ہوں cause b یعنی اس کا یہ یہ جو انگل b یہ ہوتا ہے cause کا فارمولا کیا ہوتا ہے basically ہوتا ہے base over hypotenuse یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب base میرے پاس کیا ہے x یہ دیکھیں یہاں پہ x آ رہا ہے اور hypotenuse میرے پاس کتنا ہے hypotenuse دیکھیں تو a r ہے تو یہ a آ گیا اور یہاں پہ ہم کیا لکھ دیں گے cause bita b کا angle bita آ جائے گا اب تو x کس کے equal آ جائے گا a cause bita یعنی x کی value یہ آ گئی تو ہم یہاں اس x کی جگہ اس x کی جگہ یہ value جو ہے یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ value value یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا a square plus c square minus 2c اور اس x کی جگہ کیا آ جائے گا a cause bita اور یہ b square ویسے آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس prove ہو گیا law of cosine کا